ان کو پریف کیا بھی ہے یہاں پر جتنے ہمارے مظفرگڑ کے امینیز آئے تھے ان کو بھی اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا تو وہ بھی موبید ہے کہ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے مسائل کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے اب سیشن چڑھ رہا ہے جیسے وہ امینیز ایمپی ایز ہمارے مظفرگڑ میں آتے ہیں ہم ریجنل کے عوضہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئندہ بودھ کو آنے والے جلسے میں مار رشاہ سیال صاحب کو جمشید عمر خان دستی صاحب کو دعوت دیں وہ ہمیں ارکنات دیں کہ ہم آپ کی آواز مانکہ روانوں میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ جتنی بھی ہوگی مدد ہم آپ کی کریں گے اس سلسلے وہ دستی صاحب سے پاتھ ہوئی تھی وہ بھی ہمارے کام کے سلسلے میں ہی گئے تھے سیشن میں ان کا شریک ہونا بہت لازمی تھا آپ انشاءاللہ نظیر جیسے ہی وہ مظفرگڑ میں آئے گے وہ ہمارے ایک ہی جلسے میں نہیں بلکہ جلسوں میں شریک ہوا کریں گے وہ مزدور لیٹر ہے یہاں پر دوست موجود ہوں گے جو اس دن اتجاج کے لیے وزیر آزم کے جلسے میں اتجاج کے لیے گئے تھے بس میں کھڑے ہو کر دستی صاحب نے واضح طور پر تباک دوستوں کو بتایا کہ میں وزیر آزم کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کیونکہ میں ایک مزدور لیٹر ہوں اور آپ کے ستیٹ پر کھڑے ہو کے آج بھی یک جہتی کا ثبوت دے رہا ہوں اور آپ کے ستیٹ پر بھی بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ والعزیز شانہ پہ چھانہ کھڑا ہوگا آج اس جلسے میں جمشید دستی صاحب کے پرسنل سیکٹری سوہل خوری صاحب بھی موجود ہے میں ان کو بھی دعویٹ ہوں گا کہ وہ ہماری سڑیج پر تشریف لائے سوہل خوری صاحب کیونکہ اس دوست نے یہ صرف آپ ان کا پرسنل سیکٹری نہیں ہے بلکہ ہمارا مزدور بھائی بھی ہے اس دوست نے ہمیں ہمیشہ مشاورت بھی ہمارے ساتھ کی ہمیں دستی صاحب تک جتنا ہو سکتا تھا ہمارے موقع کو پہنچوایا بھی سہی اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے